بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سامن کوارڈینٹ ٹی وی میں خوش آمدید آج کل ایک بحث چال رہی ہے کہ دل جو ہے نا یہ جسٹ پمپنگ ڈیوائس ہے چاہے یہ پگ کا لگا لو سور کا لگا لو یا کسی اور چیز کا پلاسٹر کا یہ نہیں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جسٹ پمپنگ ڈیوائس ہے آپ کسی بھی چیز کا لگا لیتے ہو تو آپ کے خیالات میں تھنکنگ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اور میڈیکل سائنسیز فیزیکل سائنسیز سائنس جو ہے نا یہی کہہ رہی ہے اور جب آپ مذہب کو دیکھتے ہو اسلام کو جو علم کا سب سے بڑا سورس ہے اللہ تعالیٰ کی گفتگو قرآن پاک تو وہ تو قلب کی بات کرتا ہے قَلَّ بَلْرَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاجِلَتْ قُلُوبُهُمْ پھر رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي اور اس کے علاوہ یعنی کہ یہ کہا گیا اسلام کا سینے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ جس کے لئے کچھ چاہتا ہے وہ اسلام کے لئے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اب سینے کی بات بھی اشارہ کدھر ہے قلب کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ اطرح پہ قرآن پاک اللہ نے نازل کیا اور پھر مراج میں جو حدیث بغاری مسلم کی صحیح ملتی ہیں کہ شکِ صدر جو ہوا وہاں بھی قلب کا ذکرہ ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنی مین جو یعنی کہ ایک غلطی ہے یہ کیسے ہو سکتی ہے یعنی کچھ جو مذہبی رہنما ہے جو سائنسی سے ٹاچے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی قلب سے مراد بھی برین ہی آیا ہے اس طرح ان اس وقت قلب لفظ یوز ہوتا تھا تو قلب ہی اللہ نے کہا حالہ ایسا نہیں اس کے بعد جب سینہ کہا یعنی کہ اس طرح کے مذہبی جواز ہیں کہ کلیئر کٹ پتا چلتا ہے کہ قلب ہی مین چیز ہے اب سائنسیز مزید جو ہے نا وہ جب اڈوانس ہوں گی مزید چیزوں کا پتا چلے گا تو آپ ایک بات ذہن میں رکھو کہ واقعی پتا چلے گا کہ جو قلب ہے وہی تمام خیالات کی جو ہے نا اماجگہ ہے وہاں تمام خیالات جو ہے نا وہ اسٹے کرتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کمپیوٹر لیتے ہو اس میں جو سٹوریڈوائسیز یا جو کچھ بھی ڈیٹا ہوتا ہے خیالات کی صورت میں کسی طرح بھی وہ مین جو ہے نا ایک ریم ہے کروم ہے ہارڈ ڈسک ہے پرمننٹلی سٹور کر دیتا ہے اور وقت کے مطابق وہ چیزیں ہمیں جو نا یاد ہوتی ہیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اس طرح جو ریم ہے جو کچھ بھی کمپیوٹر میں ہم پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ وقتی طور پر وہاں پہ ہوتی ہے اور ریم سے ہی جو ہے نا وہ جب ہم ایک ساپیوئر کو آپشن دیتے ہیں سیو کی تو وہ ہارڈ ڈسک منجاتی ہے مین چیز کیا ہے ریم ہوئی ریم سے آگے فردر سٹیپ ہیں یہی حال ہے کہ دلی مین چیز ہے جہاں پہ خیالات آتے ہیں جہاں پہ اللہ کی یاد ہوتی ہے جسے اللہ السلام کے لئے کھولتا ہے جہاں جو ہے نا وہ انبیاء پہ وحی آتی ہے اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ الہام کرتا ہے یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ دل ہی ہے اب رہی بات یہ کہ دل جو ہے وہ اگر اب یعنی کہ دل اگر پگ کا لگ جائے تو کیا خیالات میں فرق پڑے گا لائف آف لائف کا سٹائل چینج ہوگا بالکل ہوگا اب آپ کہتے ہو جی زندگی جو ہے نا وہ بچانی ہے تو کوئی نہیں اگر دل پگ کا لگ گیا پگ کا لگ آکے کتنی در آپ زندہ رہیں گے جب آپ نے اس چیز کو مان لیا کہ پگ کا دل لگانا ہے تو یہ وقت آ سکتا ہے جب اللہ سے آپ نے رجوع کی کہ اللہ میں جس طرح سے تو نے مجھے یہاں بیجا جس دل کے ساتھ میں جو ہے نا وہی واپس لے کے جانا چاہتا ہوں آپ ایمان کا لائفل آپ کرتے تو اللہ آپ کو اس ازمائش میں نہیں ڈالے گا تو یہ کلیئر کا ٹیک کہ دل جو ہے وہی خیالات کی اماجگاہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پناہ میں رکھے آمین